اسلام علیکم میرے پیاری پیاری ویورس کو میرا پیار بھرا سلام کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر کریا سوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار بھنیاں گوش ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے لے لیا ہے اپنا بیف ایک کلو اور یہ فیٹ والا ہم نے لیا ہے ہڈی والا تاکہ جوس اور یہ بہت ہی مزید کا بن جائے چار عدد میں نے پیاس لیا ہے بڑے والے جن کو میں نے سلائس میں کٹنگ کر لیا ہے تین کھانے کے چمچ بھر کے میں نے لیس اناد رکھا لیا ہے یہاں پہ گرم مسالہ ہے بھر کے ایک چمچ جس میں کالی مرچے ہیں لونگے ہیں بڑی الائچی ہے دارچینی کے ٹکڑے ہیں آدھے چائے کا چمچ ہم نے اس میں حلدی لی ہے دو چمچ بھر کے ہم نے اس میں پیسا ہوا دھنیا تین کھانے کے چمچ بھر کے ہم نے اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچے آدھا چائے کا چمچ بھر کے نمک دو ٹیمارٹر ایک ادھرک کا ٹکڑا اور تین سے چار عدد ہری مرچے ہم نے اس کے اندر لی ہے اور آدھا پاؤ دہی اس کے اندر شامل کریں گے ہم یہاں پر میں نے پیاس جو ہے بڑے سائز کے چار لیے تھے جنہیں میں نے سلائس میں گٹنگ کر لیا ہے گوش آپ دیکھ سکتے ہیں ہڈی والا ہے فیٹ والا ہے جسے یہ سالن اور بھی زیادہ مزیدار اور شاندر بنے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ہم کوکنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل یہاں پر جائے گا تقریباً ایک پاؤ کے قریب ہم آئل اس کے اندر شامل کر دیں گے کیونکہ ہمارا بیف جو ہے اس میں سے بھی فیٹ نکلے گا تو بزی یہ سالن بنتا ہے بہت بھنا بھنا اور اس کے اندر روگن ہوتا ہے مسالہ ہوتا ہے شربہ نہیں ہوتا اوئل ہم نے شامل کر دیا ہے اب ہم یہاں پر اس میں شامل کرنے لگے ہیں اپنی پیاز پیاز ہم آدھی اس کے اندر شامل کریں گے اور آدھی ہم بعد میں دکھائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو میری ریسیپی کو اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی چینل پر فرس ٹائم ہے تو سب سے پہلے کر دیجئے میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا یہاں پر ہماری پیاز جو ہو رہی ہے فل فلیم پہ فرائے ہم نے پیاز کو بس یہ ہونے شروع ہو چکی ہے ہماری پیاز فرائے یہاں پر پیاز کا جو ہے کلر چینج ہونے لگا ہے تو اب یہاں پر جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہونے لگے گا ہم یہاں پر اپنا گرم مسالہ شامل کر دیں گے تقریباً یہاں پر دس سے بارہ ہیں کالی مرچے چھے سے ساتھ لونگیں ہیں دو بڑے والے دارچینی کی ٹکڑے تھے دو بڑی لائنچیاں کالی والی تھیں جنہیں ہم نے کھول لیا تھا تاکہ اور بھی زیادہ گرم مسالہ کی اچھی سے خوش پو آ جائے اسے ہم نے شامل کر دیا اپنی پیاز کے اندر اور ساتھ ہی ہم شامل کر رہے ہیں اپنا بیف اور یہاں پر اچھے سے چلا کر ہم فوراں سے ڈھکن لگا دیں گے تاکہ ہمارے بیف کے اندر جو گرم مسالہ کی خوش پو آ جائے بہت ہی اچھی سی تو آپ اسی طرح سے بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کیسے بنا ماشاء اللہ سے ہمارا پورا کچھن مہک رہا تھا اس طرح اگر آپ بیف میں ڈھکن لگا دیتے ہیں گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد تو اس کے اندر اتنی زیادہ اچھی خوش پو آ جاتی ہے جس کی کوئی تو بس یہ پرانے زمانے میں بنایا جاتا تھا اسی طرح بھنا بھنا گوشت عید پہ تو خصوصی یہ بنایا جاتا تھا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی مزیگی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا بنتا ہے اور بڑوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے بس دیکھیں جی ماشاء اللہ سے ہمارے گوشت کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اور گوشت کے اندر بہت ہی اچھی سی خوش پو آ رہی ہے باگی کا ہم نے تھوڑا سا گرم مسالہ بچا لیا تھا اور یہ سارے سپائسز جو کہ پسی مرچے پسا ہوا دھنیا ہلدی نمک یہاں پر ہم سب ساتھ میں ہی شامل کر دیں گے تقریباً میں نے اس کو پیاس کے ساتھ پانچ منٹ فرائے کر رہا تھا اور آدھر پیاس جو ہم نے بچا لی تھی وہ بھی اس ٹرائم پر ہم شامل کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی کھلے کھلے کلر کا بنے گا بلکل کالا نہیں بنے گا اور بہت ہی مزیدار بنے گا اس طرح سے بنانے میں اب یہاں پر میں آدھا لیسن ادھرک اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور آدھا کپ کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھتے چاہیے گا میری اس ویڈیو میں تاکہ ہمارا سالن جو ہے بن جائے بہت زیادہ خوشپودار مزیدار اور مسالے دار تو یہاں پر جی بس ہم نے مکس کرنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہم اسی طرح چلائیں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں بوٹیوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں پھر ہم یہاں پر شامل کر دیں گے اپنا جی پانی اتنا پانی ہم شامل کر دیں گے کہ ہمارا بیف جو ہے بہت اچھی طرح سے گل جائے اس کے اندر یہاں پر ہم پانچ منٹ کے لیے بھونیں گے بس ہم اسے پانچ سے سات منٹ ایسے ہی چلا چلا کر مکس کر دیں گے ہمارا بیف یہ دیکھیں جی آئل بھی سیپرٹ ہونے لگا ہے اس طرح ہم فل فلیم پہ ہی ابھی تک اس کو بنا رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا سا مکس ہو چکا ہے ہمارے سارے گرہ مسالے سپائسز جوہو پسی مرش پسا ہوا دھنیا اور نمک وغیرہ ہم نے شامل کیا تھا یہ گوش کے اندر بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے ماشاءاللہ تو اب یہاں پر ہم شامل کر دیں گے اپنے تقریباً چار گلاس پانی اس کے اندر اور اس کو ہم درمیانی آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے اندر تقریباً ہمارا گوش جو ہے وہ ہو جائے گا اور یہاں پر یہ پانی کے ساتھ آہستہ آہستہ بلکل میڈیم فلیم پہ ہم اس کو رکھ چھوڑیں گے دھکن لگا کر تاکہ ہمارا بیو بھی اچھی طرح سے بن جائے گل جائے اور مسالہ بھی بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے ہو جائے پیانس فغیرہ اس کے اندر سب کچھ میلٹ ہو جائے گی پھر دکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ کیا کیا کرنا ہے چلیں جی یہ میں نے لیسن ادرک بچا کے رکھا تھا اور یہ سارا سمان میں دکھاؤں گے آپ کو کہ یہ کس ٹائم پہ اس کے اندر شامل کرنے ابھی ہم نے اس کے اندر اب کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے یہاں پر بس ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے اپنا ڈھکن دیکھیں جی ماشاء اللہ ہمارا پانی جو ہے خوشک ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی ہی بچا ہے اور جو دو ٹیمارٹر تھے بڑے والے سائس کے ہم نے وہ اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور آدھا پاؤں میں اس کے اندر شامل کرنے لگی ہوں اپنا دہی پھینٹ کے اور بس گئی اس پانی کے ساتھ ٹیمارٹر جو ہیں اچھی طرح سے میلٹ ہو جائیں گے دہی کے ساتھ یہ پک جائے گا تقریباً دس سے پانرہ منٹ میں ہمارے ٹیمارٹر بھی میلٹ ہو جائیں گے اور یہ جو پانی نظر آ رہا ہے یہ بھی خوشک ہو جائے گا تو دیکھیں اس کا کلر بلکل بھی کالا نہیں ہو رہا ہے بلکل بھی قراب نہیں ہو رہا ہے ہمارے گوشت کا کلر اور بہت زیادہ مسالے دار خوشپو دار اور ذائقے دار یہ بھنا بھنا گوشت کا سالن بن کے ہو جائے گا تیار بس یہاں پر اب ہم شامل کرنے لگے ہیں اپنا باقی کا بچا ہوا لیسن ادرک جو کہ میں نے تین کھانے کے بڑے چمچ لیے تھے دو شامل کر دیئے تھے پہلے ہی اور ایک اب میں شامل کرنے لگی ہوں ایسا کرنے سے ہمارے سالن کی جو خوشپو ہے جو مہک ہے وہ دو بالا ہو جائے گی اور واقعی میں اگر آپ ایسے ہی فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کو خود یقین آ جائے گا کہ واقعی اس طرح سے سٹیپ کرنے سے سالن کی مہک اتنی دو بالا ہو جاتی ہے کہ بس یہ سٹیپ میری دادی کا ہے جسے میں نے آج فالو کیا ہے اور ما شاء اللہ سے بہت ہی مزیدار خوشپو ہیں ہمارے کچن کے اندر مہک رہی ہیں یہاں پر دیکھیں جی میری ٹیمارٹر جو ہے ملٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ ہمارا جو ہے بن کے ہونے لگا ہے تیار مزیدار سا بس ابھی ہم اسے اور بھونیں گے تقریباً ٹین منٹ سے اس کے اندر اور لگیں گے اور اسے بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے اب بھون لینا ہے فل فلیم پر میڈیوم فلیم پر ہم نے اسے اتنا پکایا تھا کہ ہمارا بیف جو ہے گل جائے یہاں پر ہمارا بیف جو ہے اچھے طرح سے گل چکا ہے اور بس یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا مسالہ جو ہے ہمارا بھون رہا ہے اور ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ یہ تیل جو ہے سیپریٹ ہو جائے اور بہت مسالوں کا جو کچھاپن تھا کیونکہ ہم نے اس کو بھونا نہیں تھا اب ہی اس کی بھونائی کرنی ہے مسالوں کا سارا کچھاپن نکال دینا ہے ہمیں بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے اس کو ٹین منٹس تک پکنے دینا ہے فل فلیم پر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا مسالہ ہمارا گوش جو ہے بھون چکا ہے کافی بلکل بوٹیوں کے ساتھ جو ہے مسالہ چپکا ہوا ہے اور اسی طرح ہم نے بھوننا تھا کیونکہ ہم نے جو ہے اپنے سالن کی بھونائی نہیں کری تھی تو یہاں پر ہمارا جو ہے بیف بن کے ہو گیا ہے تیار تو اگر ویڈیو اور ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک اور کومن کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا فیملی اور فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اچھا اچھا بنائیے اچھا اچھا کھائیے اچھا اچھا سوچئے اچھا اچھا بولئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت خیال دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو رکھیں آپ ہمیشہ یاد انشاءاللہ اللہ تعالی کے حکم سے میں ملوں گی بہت جلد آپ سے ایک نئے ولوگ میں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ ایک نئے انداز میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ ہم نے لاسٹ میں اپنا پیسا ہوا گرہ مسالہ شامل کر دیا ہے جو کہ ہوم میٹ بنا ہوا تھا دیکھیں جی ہماری فائنل لک اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ